آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز بانڈ پر الیکٹرال بانڈ کی جانکاری کرنی ہوگی ساجہ لیمٹی کی لالٹین کے چھ سو بیس اپیسوڈ میں ایک بار سے آپ کا سواگت ہے معاف کیجئے گا چناوی بانڈ کو لے کر جس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر تیر رہی ہیں ان پر ورام لگتا دیکھ رہا ہے دراصل دیش کی شیرش عدالت کے دورہ بھارتی اسٹریٹ بینک کو الیکٹرال بانڈ سے سمندت جانکاری بارہ مارچ کی شام تک دینے کے نردیش دیئے ہیں تاکہ انہیں تیر سمائے سیمہ جو سروچ نیالائی دورت سمائے سیمہ تیر کے گئی تھی ارسات پندرہ مارچ تک چناوی آئیوک کی ویب سائٹ پر ساجہ کیا جا سکے چناوی آئیوک کو لے کر پاردلشتہ کے سمبند میں ان دشانی دیشوں کو میل کا پتھر بھی مانا جا سکتا ہے دیش کی شیرش عدالت کے دورہ چناوی بانڈ پر سمائے سیمہ بڑھانے کے لیے بھارتی اسٹریٹ بینک کی یاچیکہ کو خارج کر دیا گیا ہے شیرش عدالت نے اسٹریٹ بینک آف انڈیا کو چناوی بانڈ سے سمبندت جانکاری پوری کی پوری جانکاری بارہ مارچ تک دینے کے دنریج دیئے ہیں جو دن بھر سوشل میڈیا کی سرکھیاں بنا رہا پندرہ مارچ کو دیئے گئے آدیش کے بعد بھارتی اسٹریٹ بینک کے دورہ پوری طرح بھارتی اسٹریٹ بینک پوری طرح نشن تھی دکھائی دے رہا تھا اس کے دورہ پندرہ مارچ کے بعد کسی طرح کی قواعد شاید ہی کی گئی ہو ایسا پتیت نہیں ہوتا سروچ نیالے کی پانس سو دسیہ خند پیٹ نے بھارتی اسٹریٹ بینک کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر منگلوار تک جانکاری اپلبد بھارتی اسٹریٹ بینک نہیں کراتا ہے تو عدالت کے دورہ بھارتی اسٹریٹ بینک کے خلاف اوماننا کی کارواہی بھی کی جائے گی سروچ نیالے نے اس معاملے کی سنوائی چیف جسٹس ڈی وائی چند چونڈ کے نیترت والی پانچ سدسیہ سمبیدانک پیٹ کر رہی ہے جس میں جسٹس سنجیو خنہ جسٹس بی آر گوائی جسٹس جے بی پاردی والا اور جسٹس منوج مشرہ اس میں شامل ہیں اس معاملے میں بھارتی اسٹریٹ بینک کے وکیل حریش سالوے کے دورہ یہ کہہ کر سمائے چاہا گیا کہ بینک کے دورہ کور بینکنگ پرنالی سے اتر چنانوی بانڈ یوجنہ کے بارے میں چانکاری ایک اتر کرنے کے لیے ایک ایس او پی کا پالنگ کیا گیا ہے جس کے لیے انہیں سمائے دیا جائے بینک کے دورہ کہا گیا کہ بھارتی اسٹریٹ بینک کو صرف سیل بند لفافہ ہی کھولنا ہے اور جانکاری کو دینا ہے ویسے دیکھا جائے تو شیرش عدالت کے دورہ ایسوسییشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز اے ڈی آر کی یاچیکہ کی سنوائی کی جا رہی ہے اس کے پہلے شیرش عدالت کے دورہ بھارتی اسٹریٹ بینک کو نلدیش دیئے گئی تھے کہ چنانوی بانڈ سے سمندت جانکاری چنانو آیوگ کو چھے مارچ تک سموچی جانکاری مہیا کرائی جائے چنانو آیوگ اس جانکاری کو پندرہ مارچ تک اپنی ویب سائٹ پر ڈالے یہ نلدیش تھے چھے مارچ بھی نکل گئی اور آج گیارہ مارچ ہے اسی بیچ بھارتی اسٹریٹ بینک کے دورہ تیس جون تک کا سمجھ چاہا گیا اے ڈی آر کے دورہ اس پر اپتی جتا دی گئی تھی چھے مارچ تک جانکاری دینی تھی چھے مارچ تک جانکاری نہیں آئی اس کے بعد چھے مارچ کے پہلے بھارتی اسٹریٹ بینک کے دورہ تیس جون تک کی سمجھ چاہا گیا تھا پر پندرہ فروری سے چھے مارچ تک بھارتی اسٹریٹ بینک نے کیا کیا یا گیارہ مارچ تک کیا کیا یہ کہیں اللے کھسکا نہیں ملتا جس طریقے کی خبریں میڈیا میں چل رہی ہیں اس کے انصار شیش عدالت نے کہ دورہ بھارتی اسٹریٹ بینک کے وکیل حریش سالوے کی ہر دلیل کو خارج کر دیا حریش سالوے کا کہنا تھا کہ ڈونر کے بیوروے اور جس نے اس سے بھنایا ہے اس کا ببرن پرتک پرتک شیٹ میں ہونے کے قرار ان کے ملان میں وقت لگی گا اس پر شیش عدالت کا کہنا تھا جو خبریں چل رہی ہیں اس کے انصار کہ جانکاری سیدھے سیدھے دے دی جائے ملان کی کیا وہ شکتہ ہے پورو میں شیش عدالت نے سمویدانک بینچ سے کہا پورو میں شیش عدالت کی سمویدانک بینچ نے کہا تھا بھارتی اسٹیٹ بینک کو چنویدانک بانڈ کا پورا پیورا دیا جانا چاہیے جس میں بتایا جائے کہ کس تاریخ کو بانڈ کس کے دوارہ اور کتنی تعداد میں خریدے گئے اور انہیں کس کے دوارہ کس تاریخ کو بنایا گیا بور کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ بھارتی اسٹیٹ بینک دیش کا سب سے بڑا بینک ہے اور اس کے پاس اپنے ہر اپو بھوکتہ ہر لیندین کی جانکاری ہے یہ مانا جا سکتا ہے کہ جناوی بانڈ گوپنی ہیں پر جانکاری تو بھارتی اسٹیٹ بینک کے پاس تھی اور یہ بھارتی اسٹیٹ بینک کے وکیل حریش سالوے اس بات کو بھی سوکار کر چکے ہیں کہ جانکاری بھارتی اسٹیٹ بینک کے پاس ہے تب جانکاری جس روپ میں ہے اس روپ میں ماننی عدالت کے سامنے ماننی نیالہ کے سامنے رکھنے میں بھارتی اسٹیٹ بینک کو پریشانی کس بات کی ہے یہ سب سے بڑی بات یہی ہے اس کے ساتھ ہی پندرہ پاروری کے آدیش کے بعد بھارتی اسٹیٹ بینک کے دوارہ گیارہ مارچ تک کیا کاروائی کی اس بارے میں بھارتی اسٹیٹ بینک کے دوارہ اپنے آویدن میں کچھ بھی علیہ نہیں کیا ہے اس سے تو یہی پرتیت ہوتا ہے کہ بھارتی اسٹیٹ بینک دورہ پرشیش عدالت کی نردیشوں کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی یہ پرتیت ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے پندرہ فروری کے بعد چھ مارچ یا گیارہ مارچ تک کچھ بھی نہیں کیا کل ملا کر سب جھولم جھال ہی پرتیت ہو رہا ہے ادھر سروچی نیالہی کی سمبیدانک میٹ کے کٹھور رویے سے چناوی پرکریہ میں پار درشتہ آنے کی دشاہ میں میل کا پتھر بھی یہ ثابت ہونے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں الیکٹورل بانڈ یا چناوی بانڈ کیا ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں الیکٹورل بانڈ یا چناوی بانڈ بیاج مکت دھارک بانڈ یا پنی انسٹرومنٹ تھا جسے بھارت کے انیک کمپنیاں اور بیقتیوں دورہ بھارتی اسٹیٹ بینک کی ادھکرت شاکھاؤں سے خریدا جا سکتا تھا یہ بانڈ ایک ہزار دس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ کے گوڑانکوں میں بیچے جاتے تھے کسی بھی راجنیتک دل کو دان دینے کے لیے انہیں کی وائی سی انپالک خاتے کے ماتھیم سے خریدا جا سکتا تھا اس کے ساتھ ہی جس راجنیتک دل کو یہ دیا جاتا تھا اور راجنیتک دل کو انہیں ایک نردھارت سمائے کے اندر بھنانا ہوتا تھا اس طرح کے بانڈ سال میں چار بار جنوری اپریل جولائی اور اکٹوبر میں جاری کیے جاتے تھے 2019 تک الیکٹورل بانڈ یا چناؤی بانڈ کی وکری کے بارہ چرن پورے ہو چکے تھے سوتھر بتاتے ہیں کہ دوران چناؤی بانڈ کا سب سے زیادہ 30.600 فیزدی حصہ ممبئی میں بیچا گیا تھا اور اس کے سب سے زیادہ 80.50 فیزدی حصہ دلی میں بنایا گیا تھا سب سے زیادہ 30% کی لگ بگ ممبئی میں خریدا گیا تھا دیش کی عارتک راجدانی میں اور بنایا گیا دیش کی راجنیتک راجدانی میں 80.50 فیزدی امید کی جانی چاہیے کہ بھارتی سٹیٹ بینک کے دوران دیش کی شیرش عدالت کے اسپسٹ اندردیشوں کا پورا پورا سممان کرتے ہوئے بنا ہیلا حوالہ کیے ہوئے چناؤی بانڈ سے سمندت جانکاری تائے سمائے سیمہ الطاعت منگلوار کل بارہ مارچ کی شام تک چناؤیوں کو دے کر چناؤ پرکریا کو اسپسٹ پاردرشی اور سلور بنانے کی مارگ پرشست عوش کیے جائے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو بیس وے اپنیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین انہیں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ہی نیچے کمنٹ باک میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی ہوگی اکھلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو اکیس وے اپنیسوڈ لے کر بہت جلدہ حجور ہوگے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی